بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم پارے کی ابتدا میں اللہ تعالی نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان کیا ہے پورا طریقہ بیان کیا ہے کہ کس کو کتنا حصہ مال غنیمت میں سے دیا جائے گا اور اللہ نے یہ بھی بتایا اور مدان جہاد میں لڑائی مت کیا کرو آپس میں نظامت کیا کرو اس سے تمہاری ہوا اگھڑ جائے گی اور اس سے تمہارا دشمن پر روب ختم ہو جائے گا وصبرو اور صبر سے کاملو اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور مدان جہاد میں فخر کر کے نہ نکلا کرو جیسے منافقین کرتے ہیں ریاکاری کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے یہ نیت نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی نے اس آیت میں اس صورت میں یہ بھی بیان کیا کافروں کو بھی اللہ نے دھمکی دی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ کہ یہ مسلمانوں پر غالب نہیں آسکتے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے لیکن مسلمانوں کو ساست حکم دیا اے ایمان والو تم اپنے دشمن کے خلاف طاقت اور قوت کو مضبوطی سے اس کو تیار رکھو امیر رباط الخیل گھوڑے باندھ کے رکھو تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے رہو یعنی اتنا اسلحہ جمع کرو اتنا اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو ہر وقت اور اگر یہ لوگ سلو کی طرف مائل ہوں تو تم بھی سلو کر لیا کرو اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں پھر اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ مومنین کو قتال کی ترغیب نے اے نبی مومنین کو قتال کی ترغیب نے شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر مسلمان بیس ہوں گے تو وہ دو سو کافروں پر غالب آئیں گے یعنی یہ ریشو ہوگا اگر مسلمان ایک سو ہوں گے تو وہ ہزار کافروں پر اللہ ان کو یعنی اپنے سے دس گناہ زیادہ دشمن پر بھی اللہ مسلمانوں کو غلب آتا کرے گا لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تخفیف کر دی ہے اب اگر تم سو ہوگے تو دو سو پر غالب کروں گا ہزار ہوگے تو دو ہزار پر غالب کروں گا یعنی طاقت کا ریشو اگر آدھا ہوگا تو آدھے اسباب اور وسائل اور آدھے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ جس کی بیس پر تم دشمن پر فتح حاصل کرو گے کیونکہ آمال میں پہلی جیسی قوت نہیں رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جہاد میں آمال کا بہت گہرا دخل ہے اللہ کی مدد جہاں اسباب اور وسائل کے ساتھ آتی ہے وہاں اس کا مسلمانوں کے تقوی اور مسلمانوں کے آمال کے ساتھ بھی بہت گہرا دخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں احکامات نازل کیے اور پھر یہ بتایا کہ جنہوں نے اللہ کے رامے جہاد کیا مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور جو انصار جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اللہ کی نظر میں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور جو ہجرت نہیں کرتے ان کو وعید بھی سنائی گئی یہ سورہ انفال کا اختتام تھا اس کے بعد سورہ توبہ ہے سورہ توبہ میں بھی جہاز سے متعلق آیات بہت کسرس سے ہیں اور مکہ فتح ہونے کے بعد مشرقین کو یہ بتایا گیا تھا کہ چار مہینے تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہے چار مہینے کے بعد تم ہمارا ایگریمنٹ تم سے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ خلاصے میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کرنا ملے لیے ممکن نہیں ہے تو بتایا فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْحُرُ الْحُرُمْ جب یہ اشْحُرِ حُرُمْ مہترم مہینے ختم ہو جائیں فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ تو وہ مشرقین جن سے ایگریمنٹ نہیں ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو وَقُضُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ فَإِنْ تَعْبُواْ عَقَامُ الصَّلَاةَ ہاں ان میں کوئی توبہ کر لے نماز قائم کر لے زکاة دینا شروع کر دے تو اس کے راستے کو چھوڑ دو اور یہ بھی کہ اگر کوئی مشرق اللہ کا کلام سننا چاہے تو اس کو اللہ کا کلام سناؤ بِأَنَّهُمْ قَوُواْ لَاِعْلَمُونَ چونکہ وہ لوگ اللہ کے کلام سے مانوس اللہ کے کلام کو نہیں جانتے تو اگر ان میں کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے اسلام پر آنا چاہتا ہے تو اس کو آنے کا پورا پورا موقع دیے جائے گا یہ وہ مشرق ہیں جن سے کوئی احد نہیں ہے اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو جہاد کا کہا کہ تم ایسی قوم سے لڑتے کیوں نہیں ہو جنہوں نے اپنے ایگریمنٹ کو بار بار توڑا ہے اور نبی کو مکہ سے باہر نکالا ہے اور انہوں نے ہی تم سے لڑنے میں پہل بھی کی ہے مسلمانوں نے لڑائی میں پہل نہیں کی پہل یہ لوگ لڑائی میں کر چکے ہیں بتایا قاتلوہم یعذبہم اللہ یعیدیکم اللہ کہ ان دشمنوں سے لڑو اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دینا چاہتا ہے وَيُخْزِهِمْ ان کو زلیل کرنا چاہتا ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ساری زندگی ستایا اور مکہ سے باہر نکالا اور آج بھی وہ اپنے معاہدوں کو پورا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اللَّهِ تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور اللہ مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا مشرقین یہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو بیت اللہ میں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اس کا اللہ نے جواب دیا کہ تم بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانے کو یوں سمجھتے ہو جیسے اس کے برابر سمجھتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرے یعنی توحید پر ہو رسالت پر ایمان رکھتا ہو اور پھر اللہ کے راہ میں جان مال لٹا دیتا ہو تو کیا تم صرف پانی پلانے کو اس شخص کے عمل کے برابر سمجھتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی جنہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا وہ اللہ کی نظر میں ان کا درجہ بہت موچا ہے اور یہی لوگ ہیں پورے پورے کامیاب جن کو اللہ تعالی جنت کی بشارتیں دیتا ہے اور اپنی رضا کی خوشخبریاں سناتا ہے پھر اللہ نے بتایا کہ ایمان والو جب جہاد کی ضرورت ہو اس وقت بھی اگر تم جہاد نہیں کرتے جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو ایسے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ انکانا آباؤکم وابناکم واخوانکم تمہارے آباؤ اجداد تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے خاندان اور تمہارے اموال اور وہ تجارتیں جن کی کھوٹ کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اور تمہارے گھر جس میں تم رہتے ہو اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے فَتَرَبَّسُو تو انتظار کرو حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِ یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی حکم یعنی کوئی سزا اور عذاب نازل کر دے اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا غزبہ ہنین میں صحابہ کرام چونکہ بہت طاقت پکڑ شکے تھے مکہ کے فتح ہونے کے بعد تو صحابہ نے کہا جب ہم کمزور بعض حضرات نے کہا جب ہم کمزور تھے اس وقت ہمیں فتح ہوئی ہے تو ہنین میں تو ہم بہت طاقتور ہیں ہماری بہت بڑی تعداد ہے اب تو ہمیں لازمی فتح ہوگی اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اپنی طاقت پہ نظر کیوں کرتے ہو اللہ پہ نظر کیوں نہیں کی تو نتیجتاً شکست ہو گئی اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا وَيَوْمَ حُنَيْنِنِ اِذْ عَاجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ کہ تمہیں اپنی کسرت نے اس میں خود پسندی میں ڈال دیا فَلَمْ تُوْنِيَانْكُمْ شَيْئَا تو تمہیں یہ تمہاری کسرت کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر اللہ نے دوبارہ تمہاری مدد کی تو پہلی دفعہ شکست اس لیے ہوئی تھی کہ تمہیں اپنی کسرت پہ فخر ہونے لگا تھا مشرقین کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کو مسجد حرام سے نکال دیا جائے اور یہ حدود حرم میں داخل نہ ہوں پھر اللہ نے بتایا کہ اہل یہود کی خامیہ کیا تھی اور کہ انہوں نے جو یہود تھے انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے دینی رہنماؤں کو رب بنا لیا تھا اور مسیح ابن مریم کو بھی خدا بنا لیا صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہودی تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا کہ کیا ان کے علماء نے جس چیز کو حلال کیا انہوں نے حلال سمجھا جس کو حرام کیا انہوں نے حرام سمجھا ایسا نہیں ہے فرمایا یہی رب بنانے تو پتا چلا حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے اس کی کسی مذہبی رہنماؤں کو بھی اجازت نہیں ہے ہاں حلال و حرام کا حرام بتانا اور حلال کا حلال بتانا یہ مشتہدین کا کام ہے بعض لوگ عیسائی سے سلال کرتے ہیں کہ مشتہدین بھی تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں تو یاد رکھیں کرتے نہیں ہیں جو چیز پہلے سے حلال ہوتی ہے تحقیق کر کے اس کو حلال بتاتے ہیں اور جو چیز اللہ اس کے رسول نے حرام کی تو وہ تحقیق کر کے اس کو حرام بتاتے ہیں تو حلال و حرام کرنا یہ الگ چیز ہے اور کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کو بیان کرنا یہ ایک الگ چیز ہے اللہ تعالی نے یہ بھی حکم دیا کہ یہود و نصارہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے مذہبی رہنماؤں میں جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں غلط چیزیں بیان کر کے تورا کی غلط تشریح کر کے اور اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے زکاة نہیں نکالتے اور غربہ مساکین کا خیال نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں اور گیسی سولے چاندی کو پگھلا کر ان کی پیشانیوں کو قیامت کے دن داغا جائے گا مشرقین کی عادت تھی کہ وہ مہینوں میں اسلامی مہینوں میں اپنے لحاظ سے آگے پیچھے کر لیا کرتے جیسے کوئی مہترم مہینہ ہے اس میں لڑائی حرام ہے تو وہ اس مہینے کو دھکیل کے آگے لے جاتے اور جو غیر مہترم مہینہ ہے اس کو پیچھے لے جاتے اس کی حرمت نازل ہوئی یہ مہینوں میں آگے پیچھے ان مہینوں کو کرنا یہ کفر میں اور اضافہ ہے لہذا اس پر اللہ نے پابندی لگائی پھر اللہ نے صحابہ اکرام سے خطاب کیا ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا صحابہ اکرام کے ذریعے پوری امت تک خطاب ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راستے میں جہاد میں نکلو تو تم زمین میں کیوں دھسے چلے جاتے ہو ارزی تم بالحیات دنیا من الاخرہ کیا آخرت چھوڑ کر اسی دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو فَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَتِ اللَّا قَلِيل تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت تھوڑی ہے اِلَّا تَنْفِرُوا اگر تم نہیں نکلو گے يَعَذِبْكُمْ عَذَابَ النَّلِيمَ اللہ تمہیں ازدہاک عذاب دے گا اور کوئی ایسی قوم پیدا کر لے گا جو پھر اللہ کے راستے میں لڑے گی اور تم اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے پھر اللہ نے بتایا اگر تم اسلام کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جب وہ دو میں کا ایک تھے یعنی دوسرے ابو بکر تھے اور ایک محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے غار میں تھے چھپے ہوئے تھے اور اس وقت چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا اور محمد کے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا اور نبی اپنے ساتھی سے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ محمد اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے اللہ نے اس وقت سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اپنے ساتھیوں کی مدد کی جو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا تو تم اگر اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر کی مدد کی ہے جب کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا پھر اللہ نے بتایا یہاں پھر غزوہ تبوک کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے غزوہ تبوک میں بہت گرمی تھی شدید تھی اور صحابہ کو بہت دور جانا تھا تو جو منافق تھے وہ لیت والعال سے کام لینے لگے تو اللہ نے فرمایا یہ منافق لوگ جو ہے چونکہ جنگ بہت سخت تھی اور سفر بہت لمبا تھا اس لیے انہوں نے آپ کو فالو نہیں کی آپ کے پیچھے نہیں چلے اگر یہ چھوٹا سفر ہوتا تو یہ جاتے اور اب یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں پھر اللہ نے بتایا کہ ایسے سخت موقع پر جب نبی کو ایسی شدید ضرورت ہو ایسے سخت موقع پر جہاز سے پیچھے رہنے کی اجازت وہ لوگ کبھی نہیں لے سکتے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اگر ان کا جہاد میں نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ پہلے سے تیاری کر کے رکھتے اور یہ بھی بتایا کہ اگر یہ آپ میں نکلتے بھی تو یہ ساتھیوں میں فساد پیدا کرتے غیبتیں کر کے بہتان لگاتے بہتان لگا کر اور مسلمانوں کی جماعت کو توڑ دیتے تو اچھا ہی ہو گیا کہ یہ نہیں نکلے جس کی وجہ سے مسلمان فتح و نصر سے ہم کنار ہو کر واپس لوٹے ہیں پھر جو پریشانی جہاد میں مسلمانوں کو آئی تھی اس پر یہ منافقین خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نہیں گئے ہم بچ گئے تو اللہ نے بتایا کہ ان سے کہہ دیجئے ہمیں جو زخم پہنچے یہ مشکل پہنچی وہ وہی پہنچی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے اور اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں مومنین اور یہ بتایا ہمیں تو دو خوشیوں میں سے خوشی ملے گی یا تو ہمیں فتح ملے گی یا اللہ کی رضا ملے گی لیکن ہم تمہارے لیے جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس عذاب کا جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہوا ہے فتربسو پس تم بھی انتظار کرو انہا ماکم متربسون ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اللہ نے بتایا یہ لوگ جو جنگ میں پیچھے رہ گئے اپنے دولت کی وجہ سے باغات کی وجہ سے تو ان کا دولت اور ان کے باغات آپ کو تاجب میں نہ ڈالیں یہ تو اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ یہ اللہ کی نافرمانی میں بڑھیں اور پھر اللہ ان کو سخت سخت عذاب دے اور پھر منافقین کی جھوٹی قسموں کا ذکر کیا کہ یہ قسمیں اٹھاتے رہیں گے اور پھر ان میں یہ بھی ہے کہ لالچ ہے مالِ غنیمت سے ان کو حصہ بھی چاہیے تو اللہ نے بتایا کہ مالِ غنیمت کے تو متعین حصے ہیں جو مجاہدین کو دیے جاتے ہیں صدقات جو ہے وہ کس کا حق ہے وہ فقیروں کا حق ہے مساکین کا حق ہے اور زکاة پر معمور لوگوں کا حق ہے اور جن کے دل کو اسلام کے قریب کرنا ہے ان کا حق ہے وہ پھر رقاب غلاموں کو آزادی دلوانے کے لیے زکاة خرچ کی جائے گی والغاری مینہ قرض خواہوں کا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا اور مسافروں کا حق ہے یہ اللہ کی طرف سے متعین حکام ہے یعنی صدقات اپنی مرضی سے تقسیم نہیں ہوتے جو یہاں صدقے سے مراز زکاة ہے بلکہ اس کے کچھ مخصوص مسارف ہیں جہاں پر زکاة کو خرچ کیا جائے گا اسی میں اللہ نے بتایا کہ منافق ایک دوسرے کی جنس میں سے ہوتے ہیں اور ہمیشہ برائی کو دنیا میں پروموٹ کرتے ہیں اور اچھائی کو ختم کرتے ہیں اس کے برعکس مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ہمیشہ اچھائی کو دنیا میں پروموٹ کرتے ہیں اور برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے بہشت میں جنت میں باغات تیار کر کے رکھے ہوئے پھر اللہ نے بتایا ان منافقین کے بارے میں جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے کہ اے نبی آپ ان کے لئے اللہ سے استغفار کریں یا نہ کریں آپ اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا کیونکہ یہ ایمان نہیں ہے اور مغفرت کے لئے ایمان شرط ہے پھر بتایا کہ جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی کہ تم اس بات سے کیسے خوش ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور تم پیچھے رہ کر یہ کہہ رہے کہ گرمی میں مت نکلو ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کو اتنی بھی حیاء محسوس نہیں ہوئی کہ پیچھے رہنے والے جو معذور بچے اور عورتیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پیچھے بیٹھ گئے اور جو مسلمان تھے وہ آگے اللہ کے راہ میں لڑ رہے تھے تو ان کو ان کمزوروں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی حیاء شرم نہ آئی حالانکہ یہ خود بہت طاقتور ہیں اور اللہ نے پھر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھو کیسے انہوں نے اللہ کے راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا ہاں اللہ نے فرمایا کہ جو کمزور لوگ لیسا علی الضعفائی ولا علی المرزا جو کمزور تھے مریض تھے وہ پیچھے رہ گئے ان پر کوئی حرج نہیں ہے اور فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی تھے اذا ما اتوکا وہ آپ کے پاس آئے لتحملہم تاکہ آپ ان کو سواری دیں اور وہ آپ کے ساتھ میدان جہاد میں چلیں تبوک کے میدان میں لیکن آپ نے ان سے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے تولو تو وہ پیچھے وہ ہٹے اس لیے کہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں جاتے تھے لیکن ان کے جذبات یہ تھے ان کی آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے حضنا غم کی وجہ سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں نہ جا سکے اس غم کی حالت میں وہ واپس پلٹے ہیں اللہ یجدو ما یونفقون کہ ان بچاروں کے پاس کوئی سواری نہیں ہے کوئی خرچ نہیں ہے جو وہ خرچ کر سکیں جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر بھی میدان جہاد میں پیچھے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو صحابہ کی ایک جماعت ایسی تھی جو چاہتی تھی مگر وسائل لا ہونے کی وجہ سے روتے ہوئے واپس ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے فرمایا ہاں مالدار لوگ جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے جہاد میں پیچھے رہنے کی اجازت مانگ رہے تھے ان پر حرج ہے وہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ خوش ہو گئے صحت مند ہونے کے باوجود وَطَبَعَ اللَّهُ وَلَا قُلُوبِهِمَ اللَّا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی یہ دس میں پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے